اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد علاقہ چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کرشکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یا کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نہیں اور ان سے کہیں کہ وہ محروو کو منائیں اور رشتے کی فکر نہ کریں محروو کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو زیادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جھان اپنی والدہ کی محروو کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیج تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جھان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جھان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی ضائع مت کرو ورنہ جس پر شاہ جھان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جھان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جھان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جھان ان سے یہ بات کر رہا ہے فرنج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروو کو بھی اب شاہ جھان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جھان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروو قابی دل شاہ جھان کے درف مائل ہونے لگتا ہے فرنج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروو اور شاہ جھان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروو کے سامنے شاہ جھان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی یہ ایک دفعہ پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنج آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان کو محروو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جہان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یار دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جہان سے مزید کہتی ہے میں کس کرپ سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروم کو منائیں رشتے کے فکر نہ کریں محروم کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سن کر اس کی والدہ پہ ہو جاتا احران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروم کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کارن سے کہتا ہے اما پلیج تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی ضائع مت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کی یہ دلیری اور یہ بات سنو پر اس کی والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروکو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروک آبیدل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے پھرنٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروکو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروکے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفعہ پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروک ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل محر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کرشکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروں کو منائیں اور رشتے کی فکر نہ کریں محروں کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سن کر اس کی والدہ پہ ہو جاتا حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروں کے لئے نفرت دیکھ کر اور آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیج تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیک کی ضائع مت کرو جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو گے شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو پر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے پرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروک ہو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروک اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروک کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفع پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنجز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروض ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دے لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروض شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور بھی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروض کو منائیں رشتے کی فکر نہ کریں محروض کے لیے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو جاتا احران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لیے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروض کے لیے نفرت دیکھ کر آخر کارن سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی ضائع مت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو گے شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے پرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروکو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروکو بھی شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے پرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروکو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروکو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شاتی ایک دفعہ پھر سے ڈلیئے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرمز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروکو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل محر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر سکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس قرب سے گزر رہی ہوں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور پر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نہیں جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروں کو منائیں اور رشتے کی فکر نہ کریں محروں کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نیم کی یہ بات سن کر اس کی والدہ پہ ہو جادا حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود دھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروں کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی زائمت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کی والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محرو کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محرو قابی دل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محرو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محرو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفع پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنجز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محرو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ شاہ جہان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس قرب سے گزر رہی ہوں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ جزباتی ہو جاتا ہے اور پر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے بات سن کر اس کی والدہ ہو جیدہ احران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ جس پر نین کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسری طرف شاہ جہان اپنی والدہ کی محروب کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں جس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی زائمت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ پھر جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو گے شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے پرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروو کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروو قابی دل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے پرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شاتی ایک دفع پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرمز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرپ سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروں کو منائیں اور رشتے کی فکر نہ کریں محروں کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سن کر اس کی والدہ پہ ہو جادہ حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروں کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیج تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم تم اپنی نیک کی ضائع مت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے پرنج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروق ہو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروق آبیدل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے پرنج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروق اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروق کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفعہ پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرمز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروق ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے گی دراما سیریل محر پوشت کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروق شاہ جہان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کرشکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جہان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور بھی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نہیں جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروع کو منائیں اور رشتے کی فکرنا کریں محروع کے لیے رشتہ میں خود دھونڈوں گا نیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو جاتا حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم دھونڈوں گے رشتہ اس پر نیم کہتا ہے ہاں ہاں میں میں خود دھونڈوں گا اس کے لیے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروع کے لیے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی زائمت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کی والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محرو کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محرو قابی دل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محرو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محرو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفع پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنجز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محرو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور بھی اس بات آپ کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی گلتی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروع کو منائیں اور رشتے کی فکرنا کریں محروع کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو جیدہ احران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گا رشتہ جس پر نیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرے شاہ جہان اپنی والدہ کی محروع کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں جس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی زائمت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں ان سے یہ بات کر رہا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محرو کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محرو قابیدل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محرو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محرو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفع پھر سے ڈلیئے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنجز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محرو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہم اس تقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں جو کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروع کو منائیں اور رشتے کی فکر نہ کریں محروع کے لیے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پر ہو جیدہ حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ جس پر نیم کہتا ہے ہاں ہاں میں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لیے رشتہ جبکہ دوسرے دور شاہ جہان اپنی والدہ کی محروع کے لیے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں جس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیک کی ضائع مت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو پر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے پرنج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروو کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروو قابی دل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے پرنج اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفعہ پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن پرنج آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جہان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کرشکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جہان سے مزید کہتی ہے میں کس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروم کو منائیں اور رشتے کی فکر نہ کریں محروم کے لیے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو جاتا احران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لیے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروم کے لیے نفرت دیکھ کر آخر کارن سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی ضائع مت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو گے شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو پر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروع کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروع قابیدل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروع اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروع کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفع پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنجز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروع ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنجز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشت کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنجز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر سکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور پر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروں کو منائیں رشتے کی فکر نہ کریں محروں کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو جیدہ احران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود دھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروں کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی زائمت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کی والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروو کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروو قابی دل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفعہ پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنجز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروو شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروو کو منائیں رشتے کی فکر نہ کریں محروو کے لیے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو جاتا حیران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود ڈھونڈوں گا اس کے لیے رشتہ جبکہ دوسرہ شاہ جہان اپنی والدہ کی محروو کے لیے نفرت دیکھ کر آخر کارن سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی ضائع مت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کے والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے پر جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروکو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروکو بھی شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے پر جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروکو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروکو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شاتی ایک دفع پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرمز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروض ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروم شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرپ سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سنو کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے اور پر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آج ہی جا کر اپنی والدہ سے بات کرے گا اس بارے میں جبکہ ادھر نعیم جو کہ بلکل صدر چکا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے اس کے گھر جائیں آپ پھر اس کی والدہ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ محروں کو منائیں رشتے کی فکر نہ کریں محروں کے لئے رشتہ میں خود ڈھونڈوں گا نعیم کی یہ بات سنو کر اس کی والدہ پہ ہو جیدہ احران رہ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم ڈھونڈوں گے رشتہ اس پر نعیم کہتا ہے ہاں ہاں میں خود دھونڈوں گا اس کے لئے رشتہ جبکہ دوسرے شاہ جہان اپنی والدہ کی محروں کے لئے نفرت دیکھ کر آخر کار ان سے کہتا ہے اما پلیز تم اس کا پیچھا چھوڑ دو ہمیں اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ بہی لوگ ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس پر شاہ جہان کی والدہ اس سے کہتی ہے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے ان ساری عمر ان کے برے وقت میں میں نے ان کا ساتھ دیا ہے جس پر شاہ جہان ان سے کہتا ہے تو پھر اسی اچھائی کا لحاظ کر لو کم از کم اپنی نیکی زائمت کرو ورنہ جس پر شاہ جہان کی والدہ کہتی ہے ورنہ کیا ورنہ تو جواب میں شاہ جہان اس سے کہتا ہے ورنہ تم اپنا بیٹا کہو دو شاہ جہان کے یہ دلیری اور یہ بات سنو کر اس کی والدہ دنگ رہ جاتی ہے اور اس کی آنکہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ شاہ جہان ان سے یہ بات کر رہا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار محروو کو بھی اب شاہ جہان سے محبت ہونے لگتی ہے کیونکہ شاہ جہان نے اس کا خیال اور رہت کیار ہی بہت زیادہ کی ہے جس کی وجہ سے آخر کار محروو قابدل شاہ جہان کے درف مائل ہونے لگتا ہے فرنجز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ایک دن محروو اور شاہ جہان کی شادی بھی ہونے لگے گی تمام گھر والے راضی ہو جائیں گے لیکن جب شادی کی تقریبات چل رہی ہوں گی تو نکاح سے کچھ دیر پہلے محروو کے سامنے شاہ جہان کی حقیقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے شادی ایک دفعہ پھر سے ڈلے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن فرنجز آخر کار آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان کو محروو ضرور ملے گی لیکن آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہم اس تقبل میں آنے والی ویڈیوز نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مہر پوشٹ کے اپیسوڈ نمبر سولہ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اند کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محروو شاہ جھان سے جذباتی ہو کر کہتی ہے جس کا جب دل کرتا ہے میرے سامنے مجھے میری اوقات یاد دلا کر چلا جاتا ہے میں بھی انسان ہوں جیتا جاگتا انسان محسوس کر شکتی ہوں میں لوگوں کے روئی میرے دل کو چلنی کر دیتے ہیں شاہ جھان سے مزید کہتی ہے میں ایک اس کرب سے گزر رہی ہوں یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہ جھان اس کی باتیں سنکر بہت زیادہ جز باتیں